آج ہم نوے ککشہ میں آگے کا پرکرن دیکھتے ہیں ہم آج سکھیں گے ہر کا پریمے کرن ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک اے پریمے اور پریمے سنکھیاں کو پڑھا ہے کہ ورگ مول کے نشان کے اندر کوئی ابھاج سنکھیا لکھی ہو یا پھر جس کا ہم پورا ورگ مول نہیں کر سکیں یہ نشان ہوتا ہے ورگ مول کا جیسے اگر اس نشان کے نیچے چار ہے تو ہم چار کا ورگ مول کر سکتے ہیں وہ آتا ہے کیونکہ دو کا ورگ ہوتا ہے چار اور ورگ اور ورگ مول دونوں ایک دوسرے کی وپریتے کریا ہی ہیں اب ہر کا پریمے کرن کا کیا آرت ہے جیسے آپ کی کتاب کا ادھارن سترہ اٹھارہ انیس بیس سوال سنکھیا پانچ ہے جس میں ہمیں اس کا ایسے سوالوں کو حل کریں گے یہاں لکھا ہے ایک بٹا روٹ سات اور سوال پانچ ہے جو پرشنہ ہو لکا اس کا دوسرا ہے ایک بٹا روٹ سات مائنس روٹ چھے اور آگے دو سوال ہو رہے ہیں تو ان دونوں بینوں میں آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں بٹا میں روٹ سات ہے اور یہاں بٹا میں روٹ سات مائنس روٹ چھے تو ان دونوں سنکھیاوں کے ہروں میں اے پریمے سنکھیاں ہیں کیونکہ روٹ سات کو ماغی حل نہیں کر سکتے اور روٹ چھے کو بھی ہم ورگ مول نکال کے اس کا اتر نہیں گیاد کر سکتے تو ایسے سوالوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں ان کا پریمے گرن کروانا ہوتا ہے تو دیکھو دھیان دیں گے جیسے ہمیں یہاں لکھا ہے ایک بٹا روٹ سات اس کا پریمے کرن کرانا ہے پریمے کرن کا کیارت ہو گیا کہ اس اے پریمے سنکھیاں کو ہمیں کیسے بھی کر کے پریمے سنکھیاں میں بدلنا ہے جیسے ہم یہی لیتے ہیں کہ یہ روٹ دو ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس اس ورگ مول کے نشان کو اٹھانا ہے کیونکہ ورگ مول کا نشان اٹھتے ہی ہے کہ پریمے سنکھیاں ہو جائے گی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ورگ مول کے نشان کی اندر کی سنکھیاں اے پریمے ہوتی ہیں اور اگر مان لو یہ کیول ساتھ لکھا ہوتا تو یہ ہے کہ پریمے سنکھیاں ہوتی تو مجھے اس کو ہٹانا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ورگ مول کی وپریت کریا ہوتی ہے تو اگر ہم کیسے بھی کر کے اس کا اسکوائر کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دو ورگ کو دکھاتا ہے اور یہ ورگ مول کا چن ورگ مول کو دکھاتا ہے تو یہ دونوں وپریت کریا ہو گئی جس کے کارنے اس کا مان آ گیا دو ایسے ادھارنوں میں بھی ہم نے پچھلے ویڈیو میں حل کیے تھے ٹھیک ہے اور اگر مان لو یہاں لکھاؤ روٹ تین تو مجھے اس کو ورگ کرنا ہے تاکہ یہ کتہ آ جائے تین آ جائے تو دیکھو ہمیں روٹ دو کا ورگ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ یدھی اکس کو اکس سے گناہ ہو ٹھیک ہے تو اس کی گھات دو ہو جاتی ہے اب یہ اکس آتا ہے اکس اسکوائر اکس اسکوائر کا کیا آ رہت ہے کہ ہم اکس کا ورگ کروا رہے ہیں تو ہمیں ایسے دو چیزیں چیئے یہ نشان لانے کے لیے ہمیں دونوں ایک جیسے مان چیئے جو گناہ میں ہو اب مجھے روٹ دو کا ورگ چیئے تو میں اسے روٹ دو سے ہی گناہ کروا ہوں گا کہ یہاں ہم لکھیں گے روٹ دو جسے کیا ہوگا کہ جو یہ روٹ دو روٹ دو دونوں ایک جیسے ہیں تو ہم اسے روٹ دو کا کیا لکھ دیں گے ہولے اسکوائر جس کے کارن یہ ورگ اور یہ ورگ مول دونوں وپریت کرے ہونے کارے یہ دونوں حل ہو کر اتر کتنا آ جائے گا دو آ جائے گا ویسا ہی کچھ کاری ہمیں ان دو سوالوں کے لیے کرنا ہے اور باقی انہیں انہیں ادھاڑوں میں کرنا ہے تو دیکھو پہلے ہم اسے بدلتے ہیں کہ ایک بٹا روٹ سات تو یہ حل ہوگا کہ ایک بٹا روٹ سات کو ہمیں ہر کا پریمے کرن کرنا ہے تو دیکھو اگر ہمیں اس روٹ کو ہٹانا ہے تو ہمیں اس کا کیا کرنا ہوگا ورگ کا نشان یا لانا ہوگا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ اسے مجھے روٹ ساتھ سے گنا کرنا ہوگا اگر میں اس کے ہر کو روٹ کے ساتھ سے گنا کروا رہا ہوں تمہیں اس انس کو بھی کسے گناہ کرواؤں گا روٹ ساتھ سے ٹھیک ہے تاکہ یہ دونوں کٹ کر ایک آ جائے اور ہم نے جو اس کا گناہ کروایا ہے وہ اس سے کینسل ہو جائے یہ گناہ ہم نے کیوں کروایا ہے کیونکہ یہاں یہ روٹ ساتھ کا ورگ بنے گا اور ورگ اور ورگ ملک کے جن ایک گوسری کو کٹ کر آپ کے پاس ہر کا پری میں سنکھیا آ جائے گی تو ہمیں اسی بات کو بھاسا کے روپ میں لکھنا ہے تو بھاسا کے روپ میں کیا لکھیں گے کہ جیسے ہمارے پاس یہ سنکھیا آ گئی اب بھاسا لکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ ایک سنکھیا ہے روٹ ساتھ کو یہ اس کا انس ہو گیا اور یہ اس کا ہر ہو گیا انس و ہر سے گونہ کرنے پڑ تو کیا ہوگا ایک بٹا روٹ ساتھ تو ہی ہے انس کو بھی ہم نے روٹ ساتھ سے گونہ کر دیا اور ہر کو بھی روٹ ساتھ سے گونہ کر دیا تو یہاں ہم نے یہ لانے کے لئے اس بھاسا کا پریوب کیا کہ روٹ ساتھ کو انس و ہر سے گونہ کر دیا اگر مان لو یہاں روٹ تین ہوتا تو ہم روٹ تین سے گونہ کرواتے ہیں تو روٹ ساتھ ایک سے گونہ ہوا تو روٹ ساتھ روٹ ساتھ اور روٹ ساتھ گونہ ہوا تو یہ آیا روٹ ساتھ کا ہولے اس کو ہے ٹھیک ہے یہ روٹ ساتھ کا رکھ کا جن دونوں بھی پری کریا ہی ہیں تو یہ آجائے گا کیول ساتھ تو یہاں دیکھو یہاں انڈو روڈ میں سنکھیا تھی اور یہاں یہ ورگ مول کا نشان ہٹ گیا یہاں کیول بینا ورگ کی پری میں سنکھیا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار ہے اس کا حرکہ کیا ہو گیا پری میں کرن ایسا ہی ایک ادھارن ہے جیسے مان لو آپ کو حل کرنا ہو ایک بٹا روٹ پانچ کا یا پھر مان لو دو بٹا روٹ پانچ کا کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہاں کیول روٹ پانچ ہے ہم اسے انس بار سے کس سے گنا کروا دیں گے روٹ پانچ سے تانکی روٹ پانچ کا سکوائر پراپ تو تو ہم اسے روٹ پانچ اور روٹ پانچ سے گنا کروا دیں گے دو اور روٹ پانچ گنا ہوا تو دیکھو یہ بینا ورگ مول کی سنکھیا ہے یہ ورگ مول کی سنکھیا ہے تو ان دونوں کا اپس میں دو کو پانچ سے گنا نہیں کر سکتے تو ہم اسے کیول لکھیں گے دو روٹ پانچ ٹھیک ہے بٹا روٹ پانچ گنا روٹ پانچ دونوں ایک جیسے ہونے کی کارنی اس کا ہو گیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ اکس گونہ اکس براور ہوتا ہے اکس سکوائر ایسے یہ روٹ پانچ کا سکوائر تو اس سوال کا اترہ جائے گا دو روٹ پانچ بٹا پانچ تو اس کا پریمے کرنے ہو گیا اب یہ تو بات آئی تب جب پریمے سنکھیاؤں میں کیول ایک ہی انڈر روٹ پانچ ہو جیسے اس میں کیول روٹ ساتھ تھا تو ہم ان کو اس پرکار سے حل کر سکتے ہیں تو آپ کو کوپی میں کیا لکھنا ہے کہ یہ اتنا اس کا اترہ ہوگا اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں اس کا کہ ایک بٹا روٹ ساتھ مائنس روٹ چھے یہ سوال اس سوال سے الگ ہے کیونکہ اس سوال میں تو کیول ایک ہی سنکھیاؤں تھی یہاں سنکھیائیں ہیں دو اور ان کے بیچ میں چن ہے مائنس کا تو ہمیں انہیں بھی ورق کے روپ میں بدلنا ہوگا تو اس کے لئے ہم دیکھو ایک سر و سمیقہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ a پلس b گونہ a مائنس b برابر a سکوائر مائنس b سکوائر دیکھو یہاں ان دونوں سنکھیاؤں کے کیا آ گیا ورق آ گیا اور ہمیں اسی ورق کے چن کی آفشتہ ہے تو یہاں دیکھو یہ ہے آپ کا روٹ ساتھ مائنس روٹ چھے ٹھیک ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا ہر ہے روٹ ساتھ مائنس روٹ چھے اگر میں اسے گونہ کرا دوں روٹ سات پلس روٹ چھے سے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جس پرکار یہ سر و سمیقہ اتر آتا ہے a سکوائر مائنس b سکوائر یعنی اگر دو سنکھیاؤں میں پلس کا چین ہے اور انہی دو سنکھیاؤں میں مائنس کا چین ہے تو آپ کا اتر ہوگا پہلی کا ورق مائنس دوسری کا ورق یہاں دیکھو روٹ سات اور روٹ چھے میں ایک وار پلس کا چین ہے اور ویسا کا ویسا روٹ سات اور روٹ چھے میں ایک وار مائنس کا چین ہے تو یہاں اس پہلی سنکھیا کا ورق مائنس اسے دوسری سنکھیا کا ورق جس سے یہ ورق اور ورقمول کی کریاں ہونے کے کارن ایک دوسری کٹ جائے گی تو یہ آئے گا سات یہ ورق اور ورقمول کی کریاں ہونے کارن یہ کٹ جائے گا چھے تو اتر آ جائے گا ایک تو ہمیں ان جیسے سوالوں میں اس سہر سمیکہ کا پریوک کرنا ہے اگر یہاں مائنس کا چین آتا ہے تو ہم یہاں پلس کا چین لے کر گناہ کروا دیں گے اور اگر یہاں پلس کا چین آتا ہے تو ہم یہاں مائنس کا چین لے کر گناہ کروا دیں گے تو دیکھو اس سوال کو کیسے حل کرنا ہے جیسے آگیا آپ کے کہ ایک بٹا روٹ سات مائنس روٹ چھے کے حرکہ پریمے کرنے کیجئے تو ہم کیا کریں گے کہ ہمیں دیا ہے ایک بٹا روٹ سات مائنس روٹ چھے ہم کیا کریں گے یہاں مائنس کا چن ہے تو ہم چن وپرید کر دیں گے آپ کو اتنا یاد ارکنا ہے کیونکہ دیکھو اگر ایک مائنس کا چن ہوتا ہے تو میں دوسرا اس کا وپرید پلس کا چن سے ہی ہے اور مالک کئی سوالوں میں یہاں پلس ہوگا تو وہاں چن کس کا گناہ کروا دیں گے مائنس ہے کیونکہ یہاں میں مائنس ہی ہے تو یہاں آپ کا ہے مائنس تو ہم اس کا وپرید چن لیا روٹ سات پلس روٹ چھے ٹھیک ہے یہ روٹ سات کا سات ایک جس ارگنہ ہے کیونکہ یہ دونوں سنکھائیں ایک جیسی ہونے چاہیے سی روٹ سات پلس روٹ چھے کو انس وی ہر سے گونہ کرنے پر تو یہ ہوگی دیکھو ایک بٹا روٹ سات مائنس روٹ چھے ہمارے پاس پہلے سے ہے اسے ہم گونہ کروا دیں گے کہ روٹ سات پلس روٹ چھے بٹا روٹ سات مائنس روٹ چھے یہ تو اس کے ان سے گونہ ہو گیا یہ اس کے ہر سے گونہ ہو گیا تو یہ آیا ایک گونہ دو سنکھائیں تو ہم نے اسے بریکٹ میں لیا روٹ سات پلس روٹ چھے بٹا ان دونوں کا گونہ کروا دیا روٹ سات مائنس روٹ چھے گونہ روٹ سات پلس روٹے چھے روٹ سات پلس روٹ چھے ایک سے گونہ ہوا یہاں پلس کا چین ہے کیونکہ ہمیں روٹ سات پلس روٹ چھے گونہ کرنا ہے تو یہ بھی روٹ سات پلس روٹ چھے ہونا چاہیے اور یہ بھی روٹ سات پلس روٹ چھے ہونا چاہیے پھر اس سے ایک سے گونہ ہوگا تو یہاں جائے گا روٹ سات پلس روٹے چھے اب یہاں دیکھو یہ اے پلس ب گونہ a-b کی سر سمی کا لگی تو یہ اُتر گیا a²-b² تو یہاں a کی جگہ ہے روٹ 7 تو یہ آجائے گا روٹ 7 کا whole² minus root 6 کا whole² تو اس کا اُتر آیا root 7 plus root 6 ورگ اور ورگ مول دونوں بھی پریت کریے ہیں تو یہاں ایکا 7 ورگ اور ورگ مول دونوں بھی پریت کریے ہیں تو اُتر آئے گا 6 تو روٹ 7 plus root 6 7 میں سے 6 گیا دو بچہ یعنی ہم اسے لکھ سکتے ہیں root 7 plus root 6 تو ہم نے شروعات کس سے کی تھی ہم نے شروعات کی تھی ایک بٹا root 7 minus root 6 سے پھر ہم نے اسی سنکھیاگو root 7 plus root 6 میں بدل دیا اور ہم نے اس پرکار اس کے حرکہ کیا کر دیا پریمے کرن کہ طلب 6 روٹ 7 ژیویر ڈیویر ژیویر